ہاں ایم تحسین رضا پرام زاویا پبلک سکول توڑے آبا ڈسکیشن اس آباوٹ انٹوڈکشن ڈوبالجی انٹوڈکشن میں سب سے پہلے ہم سٹڈی کریں گے سائنس کے بارے میں سائنس کیا ہے ایک ایسا نالج ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں ابزرویشن سے اور ایکسپیریمنٹ سے ابزرویشن سے اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کی جانے والا جو نالج ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سائنس کرتے ہیں تاکہ جو نیچر ہے نیچر کے جتنے بھی پرنسیپل ہیں ان کو اچھے سے سمجھنے کے لئے اور ان کے جتنے بھی ہمارے پاس پرنسیپل ہیں ان کو اچھے سے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کہہ ہیں سائنس کے بارے میں جانے سٹڈی کرنے پڑے تو اس کے بعد ہمارے پاس سائنس میں ہے انشین ٹائم کے اندر قدیم زمانے میں جتنے بھی ہمارے پاس سینٹیفک انفارمیشن ہوتی تھی اس کو جہاں کسی بھی برانچس کے اندر ڈیوائیڈ نہیں تھا کیا گیا کیونکہ اس وقت جہاں اس کا نالج اتنا بسی نہیں تھا تو ویٹا پیسیج آف ٹائم کہ جتنے بھی ہمارے پاس سینٹیفک انفارمیشن تھی وہ انکریز ہوتی گی جیسے جیسے سینٹیفک انفارمیشن انکریز ہوگی تو سائنس کو جہاں ڈیفرنٹ برانچس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا جس طرح سب سے پہلے ہمارے پاس بائیو ہے کیمسٹی ہے فزیکس ہے اور انیشری سٹیج اوپر جتنے بھی ہمارے پاس سینٹیفک انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری انکریز ہوتی تھی سائنس کے اندر تو اب نیسٹ ہم کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے دراب آتے ہیں بائیو کے در اور بائیو بھی سائنس کی ایک برانچ ہے اور بائیو کیا چیز ہمارے پاس ہے بائیو جی کمبینیشن آف ٹو گریگ ورٹس بائیو جی کیا ہمارے پاس کمبینیشن آف ٹو گریگ ورٹس ایک ہمارے پاس پسٹ ہے بائیوز بائیوز مینز کیا ہمارے پاس لائف یا جترے کہ ہمارے پاس لیڈنگ آرگنیزہ ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بائیوز کہتے ہیں اور سیکنڈ جو گریگ ورٹ ہے بائیو کا اسے ہم کہتے ہیں لوگس اور لوگس کیا ہے لوگس مینز کیا ہے سٹڈی کرنا تھاٹ یا ریزنگ یہ ہمارے پاس کیا ہے بائیو کے جو ہے گریگ ورٹس پہلا ورٹس ہمارے پاس بائیوز بائیوز مینز کیا ہے لائف یا لیڈنگ ٹنگز اور سیکنڈ جو ورٹس ہمارے پاس ہے لوگس لوگس مینز کیا ہے ہمارے پاس سٹڈی کرنا تھاٹ ہے یا ریزنگ اب اس کی جو ڈیفینیشن بنے گی ہمارے پاس بائیوز تو وہ ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس سٹڈی آف لائف یہ study of living things is called biology تو نیچر کو سمجھنے کے لیے یا appreciate کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی اگر living organism ہے تو اس کے structure اور function کو ہم study کرتے ہیں تاکہ ہم نیچر کو appreciate کر سکیں جب بھی ہم کسی living organism کے بارے میں study کرتے ہیں تو اس سے living organism میں ہونے والے اتنے بھی problems ہوتی ہیں ان کو بھی ہم easily solve کر سکتے ہیں جس طرح living organism میں ہونے والے جو problems ہیں فوڈ سے related ہیں تو living organism کی study سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو فوڈ سے related problem ہے اس کو solve کیا جا سکتے ہیں یا دوسری living organism میں جو problem ہے کہ کوئی environmental issue ہے تو environmental issue کو بھی solve کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کسی living organism کی study کریں گے اور living organism کی study سے اور کوئی بھی living organism کے اندر کوئی disease وغیر ہے ہیلتھ problem یعنی کوئی بھی ہیلتھ سے related problem ہے تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں living organism کی study سے ہم اندرسٹین کرتے ہیں اور جب بھی ہم کسی living organism کو study کرتے ہیں اس کے structure کو اس کے function کو تو پھر ہم nature کو اچھی طرح appreciate کرتے ہیں تو نیسٹ ہمارے پاس ہے division of the biology تو biology کی جو main ہمارے پاس division ہے وہ 3 division ہے first of all ہمارے پاس جو ہے zoology ہے zoology مینک ہے zoo means animals ہوئیتے ہیں a loco means کیا ہمارے پاس study کرنا تو zoology کے لئے ہم کیا کریں گے study of animals study of animals is called zoology zoology اور second ہمارے پاس ہے botany اب botany کے لئے کیا کرتے ہیں ہم study کرتے ہیں plants plants کے بارے میں جو بھی study ہوگی وہ کیا کہہ ہے ہمارے پاس botany اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس division ہے microbiology micro means small biology means study of living organism تو microbiology کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی living organism ہیں جو مایکروسکوپک لیول پہ ہیں جس طرح ہمارے پاس بیکٹیریا ہے بیکٹیریا ہے ویرس ہے تو یہ سارے ہیں ہمارے پاس micro organism تو ان کی جو study ہے وہ بائیو کی microbiology کے اندر ہم study کریں گے بائیو کی جو division ہے main division microbiology تو اس کے اندر ہم study کریں گے تو آرک کلیکچر ہمارا اتنے ہی ہے نیسٹ کلیکچر کے اندر ہم بائیو کی برانچس کے بارے میں study کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی question ہے اس سے لیٹڈ اینی question ہو تو آپ سکول آکے بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی